موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان خلیل اسگر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو نیوز ناظرین دو دن پہلے پاکستان نے نیوزی لینڈ سے بہت ہی خوبصورت محج جیتا اور اس کے بعد پاکستان کے نیشنل ٹی وی کے اوپر ایک اینکر جو ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق پلئیر شوہ بختر کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ پروگرام سے اٹھ کے چلے جائیں تو اس معاملے کے اوپر بڑا ہی پی ٹی وی اور نیشنل ٹی وی کو جو ہے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا سارا یہ کہہ رہا ہے کہ شوہ بختر کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی آئیے چلتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگوں کا کیا ریکشن ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا آگے فردر انکوائری ہونی چاہیے اچھا سر بتائیے گا شوہ بختر کے ساتھ جو ہے وہ کانٹرورسی سامنے آئی ہے انکر نے جو بدتمیزی کیا ان کے ساتھ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ سر اس کے حوالے سے یہ ہی کہوں گا کہ انکر جو تھا اس نے غلط کیا غلط اس وجہ سے کیا کیونکہ بھئی وہ ایک بہت بڑا سوپر سار ہے رائٹ آپ کو اس کے رسپیکٹ سے پیش آنا چاہیے چاہے اگر فور ایک زیمپل اس نے آپ کو لگ رہا کہ بتتمیزی کیا ہاں بھئی اگر کیا بتتمیزی تو آپ کو آن ائر اس طرح اس کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے کہ وہ آپ کے ملک کا ایک اساس ہے اور اساسے کے ساتھ اب ایسے بیہیو نہیں کر سکتا ہے انٹرنیشنل پلیئر بھی تھے وہاں پہ تو ملک کی اس کے اندر ٹیم کی بدنامی ہو رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کو نہیں لگتا کہ سٹار کے ساتھ تھوڑا سا آرام سے پیش آنا چاہیے سر میں آپ کو وہی بات کیا پہلے بھی کہ سٹار کے ساتھ انٹرن آپ کا پوری دنیا میں بدنامی ایک اسم کی ہوئی ہے کوئی سٹار کی ریسپیکٹ کی کوئی نہیں ہے آلریڈی اتنا چل رہے سے نیو زیلنڈ ٹیم آپ کے ملک سے گئی ہے تو وہ کہیں گے بھئی آپ کے اپنے سٹار کی پاکستان میں عزت نہیں ہے تو آپ دوسروں کو کہاں سے عزت دیں گے اچھا اس اینکر کو ہٹانے کے حوالے سے بھی سامنے ریپورٹس آ رہی ہیں پی ٹی وی نے ایکشن لیا ہے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس اینکر کو جو ہے اور فیر کیا جائے گا تو آپ سمجھے نہیں کہ اچھا اقدام ہے بلکل اچھا اقدام ہے جب آہا فور ایکزمپل کوئی اور سٹار آتا ہے اس کے ساتھ بھی کل کوئی بھی ہوگا تو یہ اچھی بات نہیں آپ کے سٹار کیا ساتھ ہوگا ہے آبسٹی کرنا چاہیے آپ کو لازمی کرنا چاہیے آج جی سا کانٹرو ورسی ایک سامنے آئے شوہ بختر کے ساتھ اینکر نے بد تمیزی کیا اس معاملے کے اوپر ہم جان رہے ہیں لوگوں سے کیا ویوز ہیں آپ کے میں تو اس میں شوی بختر کا ساتھ دوں گا ہمارے سٹار ہیں اور اٹلیس ان کی ریسپیکٹ ہونی چاہیے سٹوڈیو سے کم کم ان کو بار بار یہ انسسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ ہمارے میں سے اٹھ جائیں جبکہ اس موقع پر جبکہ سٹوڈیو میں انٹرنیشنل سٹارز بیٹھے ہوئے تھے تو اپنے ہی ملک کو ڈسرسپیکٹ کرنا ان لوگوں کے سامنے یہ کوئی اچھی نہیں بات تھی اور اس کے بعد پھر خود ہی ٹویٹ کر دینا اور کہنا نہیں جی وہ سٹار ہیں بھائی اب بعد میں کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اس وقت موڈریٹ رہتے آپ ایک موڈریٹر ہیں کینکر کا یہی کام ہوتا ہے نہ کہ آپ جذباتی ہو جائیں اور اپنے ہی گیسٹ کو کہیں یہاں سے اڑ جائیں اب سب کو ارنب گو سوامی نہیں بننا چاہیے وہ ایک ہی کافی ہے انڈیا میں کافی ہے پاکستان میں ہم اخلاقیات کا خیال رکھنا چاہیے اور ہم لوگ رکھ رکھا ہو والے ہیں ہمیں چاہیے جب ہمارا کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی عزت کریں چاہے وہ جیسا بھی ہے وہ رسپیکٹ کے قابل ہے یا نہیں ہے اور پاکستان کا تو کلچری ہے اگر کوئی مہمان آپ کے گھر آیا تھا وہ اگر بری بات بھی کر جائے تو ہم اس کو برداشت کرتے ہیں ان کا ٹویٹ بھی جو دیکھنے میں سامنے آیا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کوئی مافی والی بات یا اس سائٹ پہ نہیں آئے نائی آن اے انہوں نے کوئی مافی کا ہے تو میرا آپ کا نہیں لگتا کہ شوہے بکتر کا جو آگے سے رسپونس تھا وہ کافی اچھا تھا ڈیپینڈز آن یا ہم میڈیا والے ہم کچھ بھی سوچ سکتے ہیں میں بھی یہ اگر تو ایسا ہے اور شوہے بکتر ڈیپینڈز آن کے اب شوہے بکتر کا آگے سے کیا ریاکشن آتا ہے اگر شوہے بکتر اس کو لائٹ لیتے ہیں اس پر کیا ریاکشن نہیں کرتے یا وہ واپس ان کے بیٹھ جاتے ہیں پروگرام میں جا کر تو پھر تو یہ سٹیٹیجی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے آن ایئر سٹیپ ایک آتا ہے نا ریٹنگ ٹیک ٹیکس بھی تو ہوتے ہیں اس ویلڈ میں تو می بھی اب چونکہ ورلڈ کپ کا سیزن ہے ہر جو سپورٹس چینلز ہیں ان کے پروگرام چل رہے ہیں ان کے درمیان میں ایک پروگرام کو کیسے آپ اوپر لے کر آئیں گے کوئی نہ کوئی کنٹروورسی تو آپ نے جنریٹ کرنی ہے تو میں بھی ایٹس اوٹ آف سمجھ لیں ایک سٹیٹیجی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ڈپینڈز آن کے شویبکتر کا اس پر کیا ریکشن اگر شویبکتر اس کو مائنڈ کرتے ہیں اور وہ دوبارہ پی ٹی بی سے کونٹریکٹ نہیں کرتے تو پھر ایٹس مین کے یہ بڑے ایروجنٹ ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ باتم ایزی کی ہے شویبکتر پی ٹی بی کا موت آج نہیں ہے آپ دیکھیں کوئی انڈیا چینل اٹھا کے دیکھ لیں بھاگا پھر رہا ہوتا ہے شویبکتر کے ساتھ کونٹیکٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل چینلز بھاگے پھر رہا ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ہمارا سٹار اور اچھا بول سکتا اچھی پرسنیلٹی ہے تو یہ شوڈ بی سٹنگ آن پی ٹی وی تاکہ پی ٹی وی کو بھی کوئی لوگ دیکھیں جو بھی بتائیے گا پاکستانی سوپر سٹار شویبکتر کی انسلٹ کی گئی پاکستانی نیشنل ٹی وی کے اوپر کیا کہیں گے اس بارے میں پاکستان کا اپنا ہی نیشنل ٹی وی ہے ایک پہلی بات ہو یہ اب اس پہ بھی اگر آپ پاکستانی اتنے اچھے پلیئر کی بیج دی کریں یا اس کی انسلٹ کریں تو یہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لینا چاہیے اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر آپ شویبکتر کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے کیونکہ انہوں نے بڑا اچھا کول سا بڑے آرام سے وہ اٹھ کے چلے گئے تو اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے نہیں اس میں انہوں نے بڑا اچھا کیا جو کول ریاکشن دیا کیونکہ اگر اب یہ کام جو ہے یہ آگے اس پی ٹی وی کا ہے پی ٹی وی کے جو سی او وغیرہ ہیں ان کا کام ہے وہ ایکشن لیں اور اس انکر کے خلاف ایکشن لیں کیونکہ اس نے ایز ای پلیئر ایک اپنا بہت اچھا کام کیا ہے ایز ای پلیئر اس نے بہت اچھا کیا ہے ٹھیک ہے اچھا شویبکتر ایک بہت بڑا نام ہے اگر مطلب اس کے ساتھ اس طرح کا ہو سکتا ہے تو باقی پلیئر بھی اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے اینکرز کے لیے یا ٹی وی چینلز کے لیے کہ کس طریقے کا بیہیویور ہونا چاہیے ان کا ہمارے نیشنل سٹارز کے ساتھ میڈیا کو تھوڑا سا دیکھ کے کرنا چاہیے کہ آگے آپ اتنا بڑا اینکر کھڑا ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے کہ وہ ایک واقعی فاسٹ بالر تھا یا اسی طرح اور آج کل بابر آزم کو مانتے ہیں تو ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے میڈیا کو ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کس روائیے سے ہم نے بات کرنی ہے جی بھئی آپ نے آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ ایک دن پہلے شوئے بختر کے ساتھ جو ہے وہ اینکر نے بدتمیزی کی نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے کیا کہیں گے ہمارے نیشنل ہیرو کے ساتھ اس طرح کا بیہیویر کرنا کیسا رہے ہیں یار بہت بڑی زیادتی ہے ٹھیک ہے وہ ایک ہیرو ہے پاکستان کا اس نے پاکستان کے لیے سرویسیز دی ہیں اس کے ساتھ ایسا بیہ نہیں اچھا آہ اینکرز کی طرف سے دیکھنے میں آرہا ہے کہ وہ مطلب اتنے بڑے سٹار کے ساتھ اس طرح کا بیہیوئر کرنا تو یہ بڑی غلط چیز لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی شور مچ رہا ہے اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں اگر ایسا ہو بھی گیا تھا کوئی سین ہو بھی گیا تھا تو پہلے تو اس کو سوری بنتی تھی آن ائر بنتی تھی کیونکہ آن ائر بیسٹی ہوئی ہے اس کے بعد کمیٹی بٹھائی جائے اور اس کے انویسٹی گیٹ کروایا جائے جس کا قصور ہے اس کو نکالا جائے سزا دی جائے ایڈلیس اس کو فائن پی کرنا چاہیے اچھا یہ بتائیے گا کہ شوہ بکتر نے آن ائر ریزائن دیا اور اس کے بعد ان کا ایک ویڈیو بھی سامنے آئے جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں اتنے سینئر انکر کے ساتھ بحث کرتا اچھا نہیں لگ رہا تھا انہوں نے بڑا پن دکھایا تو اس طرح کے معاملات جو ہیں فردر نہ ہوں تو اس کی روک تھام کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انکرز کے ساتھ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے ان کے رولز ان ریگلیشن دینی چاہیے ان کو ایک گرلین دینی چاہیے اچھا بھائی بتائیے گا کہ شوہ بکتر کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن پر اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ان کو کہا گیا کہ آپ پروگرام سے اٹھ کے چلے جائیں پاکستانی سٹار ہیں تو کیا کہیں گے آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے مجھے تو انٹرویو سننے کے بعد کوئی اچھا فیل نہیں ہوا سب سے پہلے تمہیں شوہ بکتر کو دعا دیتا ہوں کہ اس نے اتنا بڑا انسیڈنٹ ہونے کے بعد جود جو ایکسی سے بتمیزی نہیں کیا نوان نیاز سے کوئی بتمیزی نہیں کیا کوئی ایسا بیہیور نہیں اپنایا جسے یعنی کہ وہ کیونکہ انٹرنیشنل سٹارز بیٹھے تھے ان کے سامنے کوئی ایسا ردیعمل نہیں کیا یہ تو بہت اچھی بات انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے تو وہ تو ان کو چاہیے کہ اپنا آگے نوان نیاز کو کہ ان سے وہ سوری کریں تاکہ ہمارے نیشنل ہیرو ہیں سٹار ہیں دنیا کے سامنے ان کی ایک ویلیو ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ انہوں نے بلکے بریک میں یہ بھی کہا تھا کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ ہم ان کو لیک پولنگ کہہ کے اس معاملے کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ عوام کے درمیان یا دنیا کی نظر میں ہمارا نیشنل آجائے لیکن اس کے باوجود نوان نیاز نے وہ شاید ان کی انا ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہوسٹ ان کو چاہیے تھا کہ وہ جانے کے لیے نہ کہتے کچھ بھی ہو جاتا ہے معاملات ہو جاتے ہیں انٹرویوز کے دوران سو پروبلمز آتی ہیں لیکن آپ ایک گیس کے ساتھ اس طرح کا بھی کریں وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے تو میں تو یہ سن کے بہت پریشان تھا یا سیڈ ہوں کہ اس طرح کا ہیپی مومنٹ ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں اون لائن وہ اوپر سے ہمارا گورنمنٹ کا چینل ہے ٹھیک ہے پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا ہے وہ جیسے کانٹرویرسی سامنے آئی ہے شویب اکتر کو نیشنل ٹی وی سے اٹھا کے کہا گیا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تو کیا یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اینکر کی طرف سے اچھا اقدام تھا یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں یہ تو بلکل اچھی بات نہیں ہے وہ ہمارا انٹرنیشنل پلیئر ہے اس نے پاکستان کے لیے بہت سے عزاز کی ہیں لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسے کی ہے اور پی ٹی وی پہ کی ہے تو یہ کسی کے باب کا تو نہیں ہے یہ تو سرکاری ٹی وی ہے اور اس کی کیسے اتنی جورت ہو گئی کہ وہ ایسے بور رہا ہے کہ بھئی اس اٹھ کے باغ جاؤ ادھر سے یہ تو ساری عوام کو چاہیے ایسے بندے کو تو ایسی ٹی وی چینل سے نکال دینا چاہیے کیا ایمائی دے رہے ہیں یہ دوسرے ملکوں کو ہماری کے بھی ہم اپنے انٹرنیشنل پلیئروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم ان کی ایسے بیجتی کر کے ان کو اٹھاتے ہیں اچھا سر ایک اور بھی چیز تھی یہاں پہ کہ شوہی وقت نے بڑا اس کو لائٹر نوٹ پہ لیتے ہوئے بڑے کام طریقے سے اٹھ کے وہاں سے ریزائن وہیں پہ کہہ کے آن ایئر کہہ کے کہ میں ریزائن کر رہا ہوں پی ٹی وی سے اور وہ چلے گئے تو یہ بیہیوئر بڑا پوزیٹیو میسیج دے رہا ہے کہ ہمارے ہیرو نے بڑا اچھا کیا لیکن اگر کوئی اور ان کی جگہ ہوتا تو وہ میرے خیال سے کس طریقے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے دیکھیں یہ تو اب ان کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ دیکھیں ایک بندہ ہے وہ ہمارے انٹرنیشنل ایمیج کے لیے کہ بھی ہمارے ملک کا ایمیج خراب نہ ہو وہ اپنی بیزتی کروا کے بھی چپ کر کے اٹھ کے چلا گیا ہے اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں یہ تو ہماری اسمبلیوں میں بھی جو ہے یہ عام بات ہے اگر وہ اٹھ کے تھپڑ مارتا آگے سے موں پہ تو ٹھیک ہو جاتا یہ تو ہماری اسمبلیوں میں ہو رہا ہے جگہ جگہ پہ ہو رہا ہے یہ تو تھوڑی سی بات کسی کو کر دو وہ اٹھ کے تھپڑ مار دیتا اور انٹرنیشنل پلیئر کو ٹی وی پہ سب کے سامنے وہ اتنا بے عزت کر رہا ہے اگر وہ اٹھ کے اس کے موں پہ کو تھپڑ مار دیتا تو پھر اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے جی بھائی بتائیے گا کہ سامنے آئی ہے شہیب اختر کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ سامنے آ رہا ہے انکر کی طرف سے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہیں انٹرنیشنل سٹارز بھی ہیں وہاں پہ تو کیا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس معاملے پہ یہ بہت غلط بات ہیں کہ اگر آپ اس طرح نیشنل ٹی وی پہ دیکھ آپ کو باہر کنٹریز دیکھ رہے ہیں تیبل کی پلیئر بھی دیکھتے ہیں اور اب ایک اس طرح نیشنل ٹیم کا سٹار بالر بھی رہ چکے ہونا تو اس طرح بات ان کو نہیں کرنی چاہیے ان کو تھوڑی سی رسپیکٹ دینی چاہیے اور بلکہ وہ یہ انکر کا حق ہے کہ آپ جس طرح سوال آپ سے کر لے اس اس طرح سے جواب دینے چاہیے تو بس اچھا یہ ایک چیز سامنے آئی کہ شہے بختر نے اس کا مطلب اینکر کے ساتھ کوئی بدنمیز ہی نہیں کی وہ انہوں نے بڑے آرام سے اٹھ کے ماں سے چلے گئے تو کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ شہے بختر کی جگہ ہوتے تو آپ کس طریقے سے بھی کرتے بھائی بس توڑا نارملی بھی کرنا چاہیے تھا ان کو بیٹھ کے نا ڈسکس کرنے چاہیے تھا ان کا مطلب سٹیج کو لیو اسی ٹائم شو کو لیو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ بہت بورا اینفیکٹ پلتا ہے نا باہر ورلڈ پہ تو یہ ہماری پلیئرز کی جو انفریفیشلیزم ہیں وہ شو کر رہا ہے تو اس طرح نہیں کرنی چاہیے بالکل نہیں کرنی چاہیے جی ناظرین آپ نے شہے بختر کے ساتھ جو کانٹروبرسی ہوئی ہے نیشنل ٹی وی کے اوپر اس کے حوالے سے لوگوں کی باتیں سنی ہے لوگ کافی غصے کا شکار ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہے بختر ہمارے نیشنل ہیرو کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ